ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈا میں ڈیسمبر کے آخر تک شہریوں کو کورونا ویکسین دیے جانے کا امکان کنیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ زیادہ خطرے والے گروپس کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین دی جائے گی ویکسین کی تقسیم آبادی کے تناسب سے کی جائے گی آنٹیڈیو میں آئندہ ہفتے کورونا ویکسین کی تقسیم کا مرش شروع ہو جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ مخصوص افراد کو ابتدائی مراحل میں ویکسین دی جائے گی پہلی ساماہی میں بارہ لاکھ شہریوں کے لیے چوبیس لاکھ کے قریب قرآکے ملنے کا امکان کنیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں زافر کا سلسلہ جاری متاثر ہنے والے افراد کی تعداد چار لاکھ تئیس ہزار چون ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو سب تکتر ہو گئی ٹوڑو حکومت کورونا وائرس سے پردائی آٹھ ماہ میں اخراجات کی تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام مراکین پارلیمنٹ کی حکومت پر تنقید مالی معاملات کی چھانبین کرنے والے کمیٹیز کو بھی کام میں خلل کا سامنا کرنا پڑا نو متخب امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت بنانے کی تیاریاں جاری جو بائیڈن جمعے کو وزیر دفاع کے نام کا اعلان کریں گے وزیر صحت کا بھی انتخاب کر لیا گیا کسانوں کی بھارت بند ہرطال پولیس نے اروند گزروال کو گھر میں نظر بند کرنے کی تردید کر دی حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں کا احتجاج ملک بھر میں پھیل گیا دنیا بھر میں کورونا وائرس سے امواد پندرہ لاکھ پچاس ہزار سے تجاوز کر گئیں متاثر افراد کی تعداد چھے کروڑ ناسی لاکھ ارتیس ہزار نو سو پچانوے تک جا پہنچی مریض اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے ماہرہ ایمن اور عاطف ایشیا پیسیفک کے سو عباسر ترین سٹارز میں شامل امریکی جریدے پورپس کی ایشیا پیسیفک کے سو عباسر ترین فنکاروں کی فیرس جاری فیرس میں بھارتی فنکار امیتہ بچن اکشے کمار ہرتک روشن شاروخ خان بھی شامل کندیل بلوچ کی زندگی پر بنی دستاویزی فلم کی امریکی فلم فیسٹیول میں نمائش کندیل بلوچ کو اس کے اپنے ہی بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا اے لائف ٹو شارٹ میں کندیل بلوچ کی زندگی کے پہلوں کو دکھایا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس سکس نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ دسمبر کے آخر تک ملک بھر میں فائیزر اور بائیو اینٹیک کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی دو لاکھ انچاسزہ خوراکی دستیاب ہو جائیں گی مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ دسمبر کے آخر تک ملک بھر میں فائیزر اور بائیو اینٹیک کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی دو لاکھ انچاسزہ خوراکی دستیاب ہو جائیں گی ٹوڈو نے صحافیوں کو بتایا کہ فائیزر کے ساتھ ویکسین کی جل سپلائی کے لیے ایک سمجھوتا کیا گیا ہے دسمبر کے آخر تک فائیزر اور بائیو اینٹیک کی ویکسین کی دو لاکھ انچاسزہ خوراک حاصل ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ سال دو ہزار بیس کے آخر سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو شہریوں کے لیے ویکسین تیار کی جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ ویکسین کو پہلے شہری علاقوں میں زیادہ خطرات والے گروپوں کو لگایا جائے گا انہوں نے فائیزر ویکسین خوراک کو رکھنے سے مطالق چیلنجز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسے صفر سے نیچے اسی ڈگری سلیسس پر اسٹور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ویکسین کی تقسیم آبادی کے تناسب سے کی جائے گی یعنی ہر صوبہ ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق ویکسین کے خوراکے وصول کرے گا ڈگ فورٹ کا کہنا تھا کہ صوبے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ویکسین کے خوراکے حاصل کرنا فی الحال بہت مشکل ہے جبکہ ویکسین اتدائی طور پر 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے دستیاب ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں آئندہ ہفتے تک کرونا ویکسین کی تقسیم کا عمل شروع ہو سکتا ہے صوبے کے پریمیر ڈگ فورٹ کا کہنا ہے کہ پہلی شپمنٹ میں ویکسین کی نہایت کم تعداد آ رہی ہے جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہیلٹ کینیڈا کی منظوری کے بعد انٹیریو لانگ ٹرم کیر ہومز ریٹائرمنٹ ہومز اور ان گروپس کو نگداش فراہم کرنے والے عملے کو تین مرحلوں میں یہ ویکسین دی جائے گی حکام کے مطابق صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں بشمول اسپتال کے کارکنان اور دیگر افراد جو اسپتالوں میں کام کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بھی پروگرام کے ابتدائی چند مہینوں میں ویکسین دی جائے گی ڈگ فورٹ کا کہنا تھا کہ صوبے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ویکسین کی خوراکیں حاصل کرنا فیلحال بہت مشکل ہے جبکہ ویکسین ابتدائی طور پر اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے دستیاب ہوگی ویکسین ڈسٹریبیوشن ٹاس فورس کے سربراہ جرنل ریٹائر رک ہیلر نے کوئنس پارک میں بتایا کہ صوبے کو فائزر اور موڈرانا کی جانب سے دوہزار اکیس کی پہلی سہ ماہی میں بارہ لاکھ شہریوں کے لیے چوبیس لاکھ کے قریب خوراکیں ملنے کی توقع ہے کنیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ ترپن ہزار ایک سو چھتر ہو گئی ہے مزید جانتہ ہے اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چار لاکھ تیتنس ہزار چون ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو ستتر ہو گئی ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ ترپن ہزار ایک سو چھتر ہو گئی ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار دو سو ستتر تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار دو سو چوتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار سات سو اٹھانوے ہیں کینیڈین صوبے البرٹا میں ستر ہزار تین سو ایک افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ چھے سو اکتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اٹیس ہزار ایک سو باون افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانسو ستائیس ہے میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹروڈو حکومت کرونا وائرس کے پہلے آٹھ ماہ میں دو سو چالیس بلین ڈالر کے اخراجات کی تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹروڈو حکومت کرونا وائرس کے پہلے آٹھ ماہ میں چالیس بلین ڈالر کے اخراجات کی تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹروڈو حکومت اس بارے میں بلکل شفاف نہیں ہے کہ اربو ڈالر کی کوویڈ نائنٹین کی امداد کہاں گئی ہے اگرچہ حکومت نے وبائی امراض کے آغاز کے بعد سے شروع کیے گئے سو سے زیادہ پروگراموں کے لیے اخراجات کے آلہ سطح کے مجموعی آداد و شمار یا خالص مالی اثرات کے تخمینے کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں لیکن صرف چند محقوں نے اس بارے میں تفصیلات جاری کی ہیں کہ ان افراد گروہوں یا کمپنیوں کے پاس کیا ہے اور انہوں نے کتنی سرکاری رقم وصول کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب جسٹن ٹوڈو 2015 میں صدر کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے کینیڈا کے لوگوں کو مزید آزاد اور شفاف حکومت کا وعدہ کیا ہاؤس آف کومنز کی وہ کمیٹیز جو سرکاری اخراجات کے پروگراموں کی جانچ پر تال کرتی ہیں انہیں بھی اپنے کام میں خلل کا سامنا کرنا پڑا ہے این ڈی پی کے ایک رکن پارلیمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت اس بارے میں شفاف رہی ہے کہ کتنی رقم خرچ کرنی ہے نہ کہ اس بارے میں کہ کہاں خرچ کرنی ہے امریکہ کے نو منتقب صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ میں وزیر صحت کی عہدے کے لیے کلیفورنیا کے اٹرنی جنرل کا انتخاب کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے نو منتقب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ جمعے کو وزیر دفاع کے نام کا اعلان کریں گے مسٹر بائیڈن نے پی کو وزیر دفاع اور اٹرنی جنرل کے انتخاب کے پیش نظر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں نامانگاروں کو بتایا میں آپ کے لیے بدھ اور جمعے کو اعلان کروں گا دفاع سے مطالق اعلان جمعے کو توقع کی جا رہی ہے کہ مسٹر بائیڈن بودھ کے روز اٹرنی جنرل کے نام کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن اس مرتبہ انہوں نے نامانگاروں کے سوالوں کا واضح طور پر جواب نہیں دیا مقامی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق محکمہ دفاع کی سابق پالیسی سربراہ مشل فلورنائی اور ریٹائر آرمی جنرل لائٹ آئسٹن وزیر دفاع کی دور میں سب سے آگے ہیں دوسری جانب میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ کے نامنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ میں وزیر سہت کے عہدے کے لیے کالیفورنیا کے اٹرنی جنرل ہاویر بسیرہ کا انتخاب کیا ہے بسیرہ ہیلتھ کیئر ایکٹس کے حامی ہیں جنہیں بائیڈن انتظامیہ میں کرونا وائرس کے خلاف کوششوں کے لیے اہم منصب دیا جا رہا ہے اگر امریکی سینٹ 62 سالہ بسیرہ کی تقروری کی توسیق کر دیتی ہے تو وہ پہلے لاتینی امریکی ہوں گے جو ڈیپارٹمنٹ آف ہیل اینڈ یومن ریسورسز کے سربرا ہوں گے بھارتی حکومت کے زمیندار مخالف قوائین کے خلاف کسان تحریک میں شدہ تا گئی کسانوں کی کور پر پلک بھر میں ہر تال کی گئی پولیس نے دلی کی طرف آنے والی تمام سڑکے سیل کر دیں مزید جان تہینس ریپورٹ میں حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں کا احتجاج ملک بھر میں پھیل گیا ٹریڈ یونینز اور اپوزیشن پارٹیوں نے کسانوں کی بھارت بند کال کی حمیت کر دی ہر تال کی کال دیتے ہوئے کسان رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا احتجاج پر امن ہے اور پر امن ہی رہے گا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کریں گے کسانوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس پر امن احتجاج کی حمایت کریں ان کا مقصد عام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں ترجمان بھارتیا کسان یونین نے کہا کسانوں نے آج ملک گیر پر امن شیٹ ڈاؤن کی کال دی ہے بھارت بند ہر تال دن گیارہ بجے سے تین بجے تک جاری رہے گی ضروری سرویسز خصوصاً ایمبولنس سرویس اور شادیاں احتجاج سے متاثر نہیں ہوں گی انہوں نے کہا کہ بھارت بند کال کا مطلب ہے کہ کسان کسی حکومتی پالیسی کی حمایت نہیں کرتے کسان یونین کے سیکریٹری جرنرل ہر اندر سنگھ لاکھوال نے کہا بھارت بند ہر تال کے دوران یونینز کے ارکان قومی شہرہوں اور ٹول پلازوں پر قبضہ کریں گے بھارتی بینکوں کی بعض یونینز نے کسانوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے سیاہ پٹی بان کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم اس سے بینکنگ سرویسز متاثر نہیں ہوگی ٹرانسپورٹ یونینز کی جانب سے کسانوں کی حمایت کے اعلان کے بعد مختلف ریاستوں کے مابین ڈرک سرویس بوری طرح متاثر ہوگی ٹرانسپورٹ یونینز کے مطابق پور امن احتجاج کے دوران ڈیپٹی کلیکٹرز اور کمیشنرز کو میمورینڈم پیش کریں گے جس میں کسانوں کے مسائل کے پور امن حلقہ مطالبہ کیا جائے گا امریکہ میں کورونا وارث سے اب تک دو لاکھ نوے ہزار چار سو تنتالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والو کی تعداد ایک کروڑ تیرپن لاکھ انتر ہزار چھالیس ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھے کروڑ اناسی لاکھ اٹیس ہزار ناؤ سو پچھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے حلاقتیں پندہ لاکھ پچاس ہزار دو سو تیرے سٹھ ہو گئیں جبکہ چار کروڑ ستر لاکھ تئیس ہزار پانس سو پچھتر کرونا مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ نوے ہزار چار سو تینٹالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ ترپن لاکھ انتر ہزار چھالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چورانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ستانوے لاکھ تین ہزار نو سو آٹھ ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ ستتر ہزار تین سو اٹھانسی زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد سانسٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار پینسٹھ تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات تین تالیس ہزار پانس سو ستانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چوبیس لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو بارہ ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مچموعی اموات پچپن ہزار پانس سو اکیس ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسے بائیس لاکھ پچانوے ہزار نو سو آرٹ ریپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ساٹھ ہزار چھ سو چھے ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسے سترہ لاکھ بیالیس ہزار چھ سو چھے ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں اکتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس اب تک کل اموات پانچ ہزار نو سو ستانتر ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھاون ہزار نو سو بائیس تک جا پہنچی ہے امریکی جریدے فارس نے روان سال ایشیا پیسیفک کے سو با سر ترین فنکاروں کی فہرس جاری کی ہے جن کے سوشل میڈیا پر نہ صرف لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں بلکہ ان فنکاروں نے کرونا وبا کے دوران اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس کو عوام میں آگاہی پھیلانے کیلئے استعمال کیا مزید افصالات اس ریپورٹ میں مہرہ خان ایمن خان اور عاطف اسلم ایشیا پیسیفک کے سو با سر ترین ڈیجیٹل اسٹارز کی فہرس میں شامل ہو گئے امریکی جریدے فاربس نے روان سال ایشیا پیسیفک کے سو با سر ترین فنکاروں کی فہرس جاری کی ہے جن کے سوشل میڈیا پر نہ صرف لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں بلکہ ان فنکاروں نے کرونا وبا کے دوران اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو عوام میں آگاہی پھیلانے کے لئے استعمال کیا فاربس کی جانب سے جاری کی جانے والی فہرس میں جہاں بھارتی فنکار امیتہ بچن، اکشے کمار، رتک روشن شارو خان، کورین فنکار بلیک پنگ، ایگزو اور لیمن ہو وغیرہ شامل ہیں وہیں پاکستانی فنکار ماہرہ خان ایمن خان اور عاطف اسلم بھی اس فہرس میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں ماہرہ خان کا شمار پاکستان میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والی اداکاروں میں ہوتا ہے ان کے انسٹراغرام پر تقریباً سات میلین اور فیس بک پر چار میلین سے زیادہ فالوورز ہیں ماہرہ خان نے رمہ سال اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دماغی صحت کے مسائق، خواتین پر تشدد اور چھاتی کے کینسر سے مطالق آگاہی پھیلانے کے لئے استعمال کیا پاکستان کے مقبول ترین گلوکار اور اداکار آتف اسلم کے انسٹراغرام پر پانچ اشاریہ تین ملین فالوورز ہیں انہوں نے رمہ سال ماہ میں کرونا وبا کے دوران لوگوں میں امید جگانے اور لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لئے استعمال حسنا ریلیس کیا تھا جس میں انہوں نے خدا کے 99 ناموں کی تلاوت کی تھی یوٹیوب پر اس ویڈیو کو 22 ملین یعنی کہ دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا تھا آتف اسلم کے فیس بک پر تقریباً 20 ملین فالوورز ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں کو گھروں میں رہنے پر زور دیا کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاو کو رکنے کے لئے گھروں پر ہی رہے ایمن خان 7.7 ملین فالوورز کے ساتھ انسٹراغرام پر پاکستان کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ ہیں ایمن اور ان کی جڑوہ بہن منال خان انسٹراغرام پر اپنا کلوڈنگ برینڈ ایمن منال کلوزٹ چلاتی ہیں جس کے تقریباً 2,49,000 فالوورز ہیں گزشتہ برس ایمن خان کو ڈراما سیریل باندی اور عشق تماشا میں بہترین اداکارہ کے لئے ہم ایوارڈز میں نامزد کیا گیا تھا کندیل بلوچ کی زندگی پر بنائے جانے والی دستاویزی فلم اے لائف ٹو شارٹ کو امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکیمنٹری فیسٹیول ڈاک این وائی سی کے گیارویں ایڈیشن کے لئے منتخب کیا گیا مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکیمنٹری فلم فیسٹیول ڈاک این وائی سی میں دکھائی گئی ایس او سی فلمز پروڈکشن کمپنی کی جانب سے کندیل بلوچ کی زندگی پر بنائی جانے والی دستاویزی فلم ایلائیف ٹو شورٹ کو امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکیمنٹری فیسٹیول ڈاک این وائی سی کے گیارویں ایڈیشن کے لئے منتخب کیا گیا اس دستاویزی فلم کی ہدایات سفیہ عثمانی نے دی ہیں جبکہ سات زبیری اس کے شریع ہدایتکار ہیں ایلائیف ٹو شورٹ میں پاکستان کے متنازع سوشل میڈیا اسٹار قندیل بلوچ کی زندگی کے پہلوں کو دکھایا گیا ہے قندیل بلوچ کو اس کے اپنے ہی بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا فلم کی ہدایتکارہ صفیہ زفر عثمانی کا اپنی دستاویزی فلم کے بارے میں کہنا ہے کہ انہیں یہ فلم بنانے میں تین سال سے زائد کا عرصہ لگیا لیکن اب جب یہ فلم دنیا بھر میں دکھائے جانے کے لئے تیار ہے تو میں گھبرا رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ پر جوش بھی ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ قندیل بلوچ کے خواب بڑے تھے اور اس میں اپنی ایک الگ شناخ بنانے کی جرہ تھی لیکن ہر بار جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سی خواتین کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا بنیادی حق نہیں ہوتا تو میں گھبرا جاتی ہوں دستاویزی فلم کے شریک ہدایتکار ساد زبیری کا کہنا ہے کہ کسی کی زندگی پر فلم بنانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب آپ کے موضوع کو غلط سمجھا جائے جیسے کہ قندیل بلوج قندیل کی زندگی کی کہانی اس سے بہت آگے ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کیسے ہوا اور دنیا کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ قندیل بلوج نے اپنی خواہ پورے کرنے کے لیے کیا قیمت چکائی اور ہمیں امید ہے کہ یہ فلم قندیل کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرے گی تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیا سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹی وی ڈیلی کنیدین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV اپٹیٹس یو about Corona situation in Canada and around the globe